سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس نئی دنیا میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ورلڈ انفو ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہونے والی کچھ زبردست اور ایڈوانس مشینز کے بارے میں بتائیں گے جن کے کام کو دیکھ کر آپ بلکل حیران رہ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ون کرڈ رولر اس رولر کا استعمال سڑک کے کنارے پر بارش کا پانی نکالنے والی نالیاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ایک بڑے روٹیٹنگ رولر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لگاتار گھومتا رہتا ہے اور اس رولر کو دو ورکر آہستہ آہستہ آگی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور دو ورکر اس میں آگی کی طرف سے کانکریٹ کا مکسر ڈالتے رہتے ہیں یہ کانکریٹ لگاتار رولر کے نیچے آ کر دپتا جاتا ہے اور نالی کی شیپ لیتا جاتا ہے اسی طرح اس مشین کے ذریعے سڑک پر تیزی سے نالیاں تیار کی جاتی ہیں نمبر دو مکسنگ بکٹ یہ کانکریٹ کو مکس کرنے کی ایک ایڈوانس مشین ہے جو کہ محض کچھ ہی منٹس میں کانکریٹ کو مکس کر کے اس کا پیس تیار کر دیتی ہے یہ مشین اپنے آپ ہی کانکریٹ اور مٹی کو اپنے اندر لوڈ کر لیتی ہے اور پھر ایک ورگر کے ذریعے سے سمنٹ اور پانی کو اس کی ضرورت کے حساب سے اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد یہ مشین کانکریٹ کو مکس کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے اور کانکریٹ کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے یہ مشین اس کا پیسٹ بنا دیتی ہے اور پھر اس پیسٹ کا استعمال کہیں بھی ایزی لی کیا جا سکتا ہے نمبر تھری ٹوپو نائن دیواروں پر پلسٹر کے کام کو جلدی سے نفتانے کے لیے اس ایڈوانس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک آٹومیٹک پلاسٹرنگ مشین ہے اس کے کام کو دیکھ کر آپ بالکل حیران رہ جائیں گے اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے دیوار کے پاس سٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے کنٹینر میں پہلے سے تیار شدہ پلسٹر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس مشین کا ایک بٹن پریس کرنے کے بعد یہ مشین دیوار پر پلسٹر لگانے کا کام شروع کر دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی صفائی سے دیوار پر پلسٹر لگا رہی ہے جن دیواروں کو پلسٹر کرنے میں مزدوروں کو پورا پورا دن لگ جاتا ہے وہیں اس کام کو یہ مشین کچھ ہی منٹوں میں کر دیتی ہے نمبر فور گیپ میسٹک یہ بھی ایک کمال کی مشین ہے جو کس سڑکوں پر موجود کریکس کو رپیر کرنے کا کام کرتی ہے اسے استعمال کرنے کے لیے اس کے کنٹینر میں سب سے پہلے تارکول کا پیسٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کنٹینر کو آہستہ آہستہ ان کریکس پر چلایا جاتا ہے ان کے اوپر اس کنٹینر کو چلانے سے سڑک پر موجود گیپ میں تارکول کا پیسٹ بھرتا جاتا ہے اس طرح سے دو تین بار کے عمل سے یہ کریکس پوری طرح سے رپیر ہو جاتے ہیں نمبر فائف ریبار ٹائنگ مشین اس مشین کا استعمال گھر کی چھت پر لگنے والے سریے کو باندھنے کیلئے کیا جاتا ہے یہ مشین دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے پر یہ کافی ایڈوانس ہے یہ مشین دو سیکنڈ کے اندر ہی سریوں کو آپس میں باندھ دیتی ہے یہ بیٹری سے چلنے والی ایک ریچارجبل مشین ہے اور اس میں اندر کی طرف وائر کا ایک بندل لگا ہے اس مشین کا ایک بٹن دباتے ہی یہ مشین وائر سے سریوں کو باندھ دیتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مشین ایک گھنڈے کے اندر ایک ہزار سے بھی زیادہ سریوں کو آپس میں باندھ سکتی ہے نمبر سیکس جیک ہیمر اس ایڈوانس مشین کا استعمال فلور پر لگی ٹائلز کو ہٹانے یا اکھارنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایک پاورفل الیکٹرک مشین ہے یہ مشین مضبوط سے مضبوط ٹائلز کو فلور سے بہ آسانی ہٹا دیتی ہے اس کے آگے کی طرف ایک چھنی لگی ہے یہ چھنی وائبریٹ کرتے ہوئے ٹائلز پر سائٹ سے پریشر ڈالتی ہے جسے یہ ٹائلز ایک جھٹکے میں ہی فلور سے اکھڑ جاتی ہیں نمبر سیون سینڈ ماسٹر یہ بھی ایک ایڈوانس مشین ہے جو کہ پلاسٹک بیکز میں مٹی کو بھرنے کا کام کرتی ہے یہ مشین ایک ساتھ بیس پلاسٹک بیکز میں مٹی بھر سکتی ہے سب سے پہلے اس میں کچھ ورکرز کی مدد سے اس مشین کے بکٹ پر ان پلاسٹک بیکز کو فٹ کیا جاتا ہے ان بیکز کو اس مشین کے بکٹ پر اس طرح فٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے موں اوپر کی طرف کھلے رہیں اور پھر اس مشین کے بکٹ کو مٹی میں چلایا جاتا ہے جس سے مٹی ان بیکز میں اچھی طرح سے بھر جاتی ہے پھر یہ مشین ان بیکز کو نیچے کی طرف ایک جھٹکے سے چھوڑ دیتی ہے جن سے ان سب بیکز پر لگے دھاگے کھن جاتے ہیں اور ان کے موں بند ہو جاتے ہیں یہ مشین ایک ایڈوانس پیور لینگ مشین ہے جو کی کانکریٹ برکز کو زمین پر بچھانے کا کام کرتی ہے یہ مشین کانکریٹ برکز کے پورے ایک بلوک کو ہی اٹھا کر زمین پر بچھا دیتی ہے جیسے ہی یہ مشین کانکریٹ برکز کے پورے بلوک کو اٹھا کر لاتی ہے تو اس کے آگے کھڑا ایک ورکر اسے صحیح پوزیشن پر رکھنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر ہتھوڑی کی مدد سے یہ ورکر ان کانکریٹ برکز کو اچھے سے سٹ بھی کر دیتا ہے اس طرح سے یہ مشین کافی تیزی سے زمین پر کانکریٹ برکز بچھانے کا کام کرتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانکریٹ برکز کو بچھانے کے بعد کونوں سے یہ اچھی طرح سے سٹ نہیں ہو پاتی اور ان کے کچھ کونوں پر گیپ رہ جاتا ہے اس گیپ کو اچھی طرح سے فیل کرنے کے لیے اس ٹول کے ذریعے اس گیپ کا ناب لیا جاتا ہے اور پھر اس لیے گئے ناب کے اکارڈنگ برکز کے اوپر نشان لگائے جاتے ہیں اور پھر نشان لگائے گئی ان برکز کو ایک ایک کر کے اس برکز اسپلیٹر ٹول کی مدد سے توڑ دیا جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو ان گیپز میں اچھے سے فٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں نمبر ٹین پلر بریکر یہ ایک بہت ہی پاورفل ہیڈرالک مشین ہے اس کا استعمال کانکریٹ کے مضبوط پلرز کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے اس مشین کو ایک کرین کے ذریعے سے اٹھا کر پلرز کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ مشین اپنی ہیڈرالک پاور سے پلرز کو توڑتی جاتی ہے نمبر 11 بی ایم ایم 300 یہ ایک آٹومیٹک برک میکنگ مشین ہے جو کہ برکز بنانے کے سارے پرانے طریقوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے برکز بنانے کے لیے اس مشین کے اوپر لگے کنٹینر میں راو مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ مٹیریل اس کنٹینر سے آہستہ آہستہ اس کی روٹیٹنگ ویل میں آتا رہتا ہے اس روٹیٹنگ ویل میں اینٹ کے سائز کے کئی فریمز لگے ہیں یہ مٹیریل اینٹ کی شیپ لیتا جاتا ہے اور پھر یہ اینٹ ایک ایک کر کے زمین پر بچھتی جاتی ہے یہ مشین ایک منٹ کے اندر چار سو سے زیادہ اینٹیں بنا سکتی ہے نمبر ٹول پلاسٹر لینگ ٹول یہ بھی کافی زبردست ٹول ہے جس کا استعمال بڑے بڑے کانکریٹ بلوکس میں پلاسٹر لگانے کے لیے کیا جاتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ٹول کو کانکریٹ بلوکس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر اس ٹول میں تھوڑا سا پلاسٹر ڈالا جاتا ہے اور جب اس ٹول کو پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے تو پلاسٹر اس کانکریٹ بلوک پر اچھی طرح سے لگ جاتا ہے اس ٹول سے کانکریٹ بلوک کی دیوار کافی تیزی سے بنائے جا سکتی ہے اس ٹول کی مدد سے پلاسٹر ایک فکسڈ اماؤنٹ میں لگتا ہے اس لیے اس ٹول کی مدد سے پلاسٹر اور ٹائم دونوں کی بجت ہو جاتی ہے نمبر تھرٹین پلاسٹر سپری مشین یہ مشین دیوار پر پلاسٹر کرنے کے سارے پرانے طریقوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے اس مشین کی مدد سے پلاسٹر کو دیوار پر سپری کیا جاتا ہے نارملی مزدوروں کو ہاتھوں سے پلاسٹر کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں وہی یہ مشین پلاسٹر کو دیوار پر کچھ ہی منٹ میں سپری کر دیتی ہے اس مشین کے ذریعے سے پلاسٹر دیواروں کے گیپ میں اچھے سے چلا جاتا ہے جس سے پلاسٹر میں اور بھی مضبوطی آتی ہے اور اس سپری مشین کا پلاسٹر ایک الگ مشین سے تیار کیا جاتا ہے اس میں ایک کانکریٹ مکسنگ مشین کے ذریعے سے پلاسٹر تیار کر کے اس مشین کے کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کنٹینر سے پلاسٹر کو پائپ کے تو آگے پمپ کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ پلاسٹر سپری مشین تک پہنچتا ہے اور نمبر فورٹین پر ہے روڈ پرنٹنگ مشین آپ سب نے سڑکیں تو بنتی دیکھی ہی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی سڑکوں کو پرنٹ ہوتے دیکھا ہے یہ کمال کی مشین سڑکوں کو پرنٹ کرنے کا کام کرتی ہے یہ مشین کانکریٹ سے بنے برکس کو زمین پر بچھاتی جاتی ہے اس مشین میں آگے کی طرف لگے کنٹینر میں برکس کو لگتار ایک مشین کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے اور ان برکس کو لگتار دو ورکر ایک فکس پیٹرن پر رکھتے جاتے ہیں اور اس سب پروسس کے دوران یہ مشین آہستہ آہستہ آگے بھی چلتی رہتی ہے جس سے برکس لگتار زمین پر بچھتی چلی جاتی ہیں دراصل یہ مشین ایک دن میں ہنڈرڈ سکوائر فیٹ ایریا پرنٹ کر سکتی ہے یعنی کہ یہ مشین دن میں ایک کلومیٹر لمبا روڈ آرام سے بنا سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی امیزنگ ویڈیو امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح اسے لائک کریں اور ہمارے چینل ورل انفو ٹی بی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان